روزانہ ہر دعا میں اللہ سے مانگے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط آئین واجعلنا للمتقین امامہ یہ ایسی دعا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہر مسلمان کو ہر نماز کے بعد اور روزانہ کئی مرتبہ یہ دعا پڑھنا چاہیے بڑی احسان دعا اور بڑی جامع دعا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط آئین یہ دعا سورة الفرقان آیت نمبر سیونٹی فور میں آپ دیکھ سکتے ہیں اے میرے اللہ اے ہمارے رب میرے گھر کی عورت کو میرے گھر والوں کو وزریاتنا میری نسل کو میرے بچوں کو قرط آئین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھا واجعلنا للمتقین امامہ اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دیجئے کسی جامع دعا قربان جائے ہمارے ماں باپ دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچائے ہر بہن اور بھر بھائی کو چاہیے روزانہ یہ دعا پڑھے بعض اللہ والوں سے میں نے قد سنا ہے ان کی کتابوں میں پڑا بھی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو سات آٹھ سال کی عمر سے یہ دعا یاد دلا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بیٹا پوری زندگی میں کبھی اس دعا کو مس نہ کرنا کبھی مس نہ کرنا روزانہ یہ دعا پڑھنا سات سال کی عمر سے اگر کوئی بچہ یہ دعا پڑھے گا اب آپ غور کر کے دیکھئے وہ روزانہ ہر نماز کے بعد ہر دن میں جب موقع ملے جب اللہ سے اپنی بیوی کی آنکھوں بیوی کو آنکھوں کی تھندک کی شکل میں اولاد کو آنکھوں کی تھندک کی شکل میں مانگ رہا ہے تو کیا اللہ پاک نہیں دیں گے ضرور دیں گے لہذا اس دعا کا احتمام کا سلسل کریں ہم سب کریں ہم سب کو کرنا چاہیے اس دعا کو عام کریں ہر بھائی کو ہر بہن کو بتائیں یہ پیغام ہر ایک کو پہنچائیں کہ آپ سے جو عمل ہو رہا ہو کریے جو نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کی کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے رہیے لیکن اس دعا کو کبھی مس نہ کیجئے روزانہ یہ دعا پڑی ہے بڑی بہترین دعا ہے